میرے نبی پاک دے منن والے ہو آقا نال محبت رکھن والے ہو آقا دے سہادہ دی عقیدت دیکھو جان دی پروانہ کی تھی سب کچھ قربان کرنواستے تیار تب قادم نے ساتھی جدو میں کو گل پڑا کہ جناب جلیبی آقا دی بارگاہ بچ بیٹھن میرے آقا قریب جلیبی ممالویک دن سرکار کو ایک سردار آندھا ہے نبی پاک مورز کردہ آقا میری ایک بیٹی ہے خوبصورت خوبصیرت حسن و جمال دی پہکرا ادھے باستے بڑے بڑے رشتے آئے میں کسے نوحامی نہیں پھری میری خواہشیں شرب دولت بڑی دی کی کسے شرب دمی نہیں ایک وہ بیٹی ہے میں جانا بیٹی دا رشتہ اٹھے کھرا جتے اللہ دے نبی دی رضا ہو آقا میربانی کرو میری کوئی بڑے بڑے رشتے آئے میں جانا اٹھے کھرا جتے تسی چاہو سرکار فرمایا اللہ میربانی کرے گا جاؤ جا کے تسی تیاری رکھو اور سردار نکلیا ایک مزدور کاغ نکا رنگ پکا اور قوم دا حبشی میرے نبی دے سامنے بیٹھا نائے جلیبی اے روایہ تبقات ابن ساتھی آقا کریم فرمایا جلیبی میرے ہاں میرے لگے سرکار فرمایا تیری شادی ہو گئی عرض کی تی نہیں آقا فرمایا کیوں نہیں ہوئی آقا میرا رنگ کال ہے قادم ہکا مزدورا میں رشتہ کوئی نہیں دینا سرکار فرمایا عید جڑا سردار آیا کتا گھر میں کھئی عرض کی تی جیوے کھئی فرمایا جا انہوں جا کے میرا سلام دے نال پیغام دے کہ اللہ دے نبی نے تیری بیٹینا میرا رشتہ دے کر چھٹی اس طرح دی بیور کتب دے اندر بھی سیرت دی اندر ان کی روایتہ لی ہیں مختلف صحابہ دینا لیکن ایک دقات دیئے جیو میں پرش کر رہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جا جا تیم مسلام اور پیغام دے جلہ حبیب طرح جا کے سردار دے بھونے تے پہنچے پیغام میں لے اباہ آیا آقا کر لگے جی مصطفیٰ کریم بھیجیا ہے حضور سلام دیتا ہے تو اڈیوان وہ خوش ہویا کہ جنہیں والراب سلام بھیجے اس نے ابھی میرے والراب سلام بھیجے اے نالی کوئی پیغام آکر نہ گا جی پیغام ہے وہے کہ حضور نے تو اڈیوانی ترشتہ کر دیتا ہے آکھے جی بڑی مربانی کیتے کیتا ہے آکھے جی میرے نائے مجبورت نہیں انکار کرے فلا ورمک اللہ یعنی میں حتہ یعقی ہوگی انکار کنے کرے اوہ ویخدہ خموش ہو گیا جلہ بیب محسوس کر گئے کہ شاید میں پساند نہیں آیا کہ صحابہ اے نہیں سی کہ آکھا دیکھیں دوجہ بھی چوگلیاں چاڑیاں نا 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 وہنا دے آپس دلیں چھویار سی کیجے واسطے روح ہماؤں بہین ہوئی سوچیا کہ میں اعلوم عرض کرنا آکھا ہی نہ واسطے کو غور لگو میرے واسطے کو غور لگو اندر جلہ بیب اپنی زوجہ محترمان مشورک کرنے واسطے اندر داخل ہوئے جلہ بیب نے قدم چکے بھی میں واپس جانا جس مچی دا رشتہ سی پردش بھیت دی جلدی نہ باب ہوں جا کے لگ دے جلہ بیب سنگی بابا لگ جائے جلہ بیب سنگی تے سرکار نو شکیت لگ جائے گی جاؤ جا کے رو کو جے شکیت لگ گئی اللہ دے نبی رس گے تے خدا ناراض ہو جائے گا خدا ہی رس جائے گی باب نے آکیا بیٹی میں نو ایک راز نہیں کیا تُو دستہ نو رشتہ منظور اچھی کہنے لگی بابا نہ اس کو دیکھ نہ اس کے رنگ کالے کو دیکھ ارے دیکھنا ہے تو اس کالی کملی والے کو دیکھ ایک بابا ہم بھیجے نہ لکھو 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 دو میں کچھ اور محسوس کیتا ہوں انگاہ لگو رہے تب ہم چپ کر کے بیٹھے گئے حضور فرمایا ٹھیک ہے تُو سی تیاری کرو سردار آکے جی نکاح بھی تُو سنکر رہا ہے بچی مرخصت بھی تُو سنکر رہا ہے وقت در تیین بھی تُو سنکر رہا ہے حضور علیہ السلام نے سارے معاملات تہہ کر کے فرمایا تُو جو تیاری کرو جلہ بیب واقع تُو ہی تیاری کرو جلہ بیب پیر پھڑ کے ارض کی تیاری کرو رشتہ کرایا جی شادی تا خرچہ بھی تُو سنکر رہا ہے غلامہ نمان میں پوکیٹا سے ساپڑے آکا تھا ارض کی تیاری کرو رشتہ کرایا جی خرچہ بھی تُو سنکر رہا ہے سرکار کے نہیں فرمایا میں کی توکرہ میں کی تو لے آلا بلکہ آقا نے فرمایا اے جلہ بیب میرے عثمان دا گھر بھی ارض کی تیجیوے کے آئے فرمایا جا عثمان کل جا کے میرا سلام سے پیغام دے کہ تیری شادی دا ٹوٹر خرچہ عثمان دے ذمہ جلہ بیب آقا دا حکم سنیا جا کے عثمان غلیل پیغام دیتا حضرت عثمان اے نہیں آکیا میں کی تو خرچہ کرا بلکہ اُٹھ کھلو تھے جب بھا مار کیا کیا آؤ مدینے دیا تحاج دارا اے تے غلامہ بھی چھو 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 میرے تے نظر رکھیا ہی تھی بجائے میں کیونکہ میں بھی مصطفیٰ دا میرا مار بھی مصطفیٰ خریداری کار دیوں دو لینے جا کپڑا خریدی چندہ کپڑا خریدی اللہ پہ سمجھے چیزہ خریدی وڑا بھلا سمجھے جو لینے جو عبیب نکلوں نے پتہ ہی نہیں خریداری کرنے کی توتے لینہ کی لینہ کیسے تھی جا کے پوچھ دے پوچھان دے کپڑی آلی دکان پہ پہنچے جھولی کپڑا پہاں ویک رہے نالی آواز آئی مجاہدین اسلام دین دی عزت و ناموس اور مصطفیٰ دی عزت و ناموس تے قبیلے نے حملہ کیتا ہے تے حضور یاد فرمارے تے مجاہدین جلدی جلدی جمع ہو جو تے جلعہ بیب شادی دا جوڑا جولیج پہ ہے جدو اعلان سنے افقرہ ساج کے اداعے دکان دارا جلدی دست الوارہ کی تھولت دی سب کچھ حضور دی عزت و قربان دست الوارہ کی تھولت دی صاحب کہا بھئی تُسی شادی بھی شادی نہیں کرنا ہے کپڑا توڑی چھولی جو صاحب کہا تُو اعلان نہیں سنے اعلان کی ہو رہے پچھ دے پچھان دے جنہا پیسے ہوا سے شادی جا کے سمان خریدنا سی جا کے تلوار لیں اتنا موقع نہ ملیا کہ حضور دی بارگاہ جنرے صدہ اس لشکہ جتے اس میں عملہ کی تازی کہ پہنچے کہیں یا نواز لے جنرل کیتا کہ پھر لڑنیا لڑنیا میرے نبی دادولہ زخمی ہویا ایک بار مال زمین تجال لگا اور شہید ہو گیا شہید اور تو بعد اللہ نے مسلمانوں فتح دیتی میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ شاہی کٹھیا کرو جدو اللہ شاہی غلوبے سامنے رکھیا حضور علیہ السلام نے فرمایا میری جلعبی بھی لاش گیتی ارزکیتی آقا اوٹے سنی دیکھے ہوتے شادی باستے تجاری بھی چنوں صور پر حضور فرمایا میں یہ نہیں ہو سکتا میرا غلام ہوئے تو سب کچھ میری عزت قربان نہ کرے آقا ثانی بھی کیا فرمایا نبی بے خبر نہیں جاؤ فلامہ آستے لڑیا بندہ مٹ جائے لا قطر بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے ہوا آقا حضور نے فرمایا فلامہ آستے لڑیا جائے اور جام شہادت موشتہ لیا ہے جاؤ دیلاش لیا کے میری آقا نے فرمایا لاش چکو انہا لاش لیا کے آقا دے سامنے رکھی میرے نبی دی اکھاں بھی چانسو سر سب کچھ اپنیاں خوشیاں آقا دی عزت قربان دین دی خاطر قربان کر گیا سرکار فرمایا چکو ادی میل شہیدہ غسل میں آقا فرمایا میل چکو جنازہ پڑھئے نبی پاک جنازے دے نال چلے تبکات ابن صاحب اندر روائے کہ سرکار جو دو بار نکلے آقا نے ادیاں چکلے یا پبا دے کھلو گئے غلامہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے چندردہ انداز کیسا سرکار فرمایا اے میرے غلاموں اے میرے اس دولے دے جنازے میں اللہ نے اتنے فریقے پھیج دیتے میں نے پیر رکڑ دی تھا انہیں پیلے سارے رشتے قربان کر گیا سارے طلق قربان کر گیا آخر مکہ بام کی دے دے گیا کہ نہ رشتے ضروری نا یار ضروری نا رشتے ضروری نا یار ضروری نے دنے حل شہر دے بخشش لئی سرکار جیڑا پوری تقریر مجھ نہیں گولیا ایک باری میں نا محبت نال پڑھ لے یقیناً دو اڑا عشقہ پڑی جناتے سلامت اللہ سارے انہوں برک نہ دے وے ایک باری لال کے پڑھئے نا رشتے ضروری نے نا یار ضروری نے دنے حل شہر دے بخشش لئی سرکار سرکار ضروری نے عقا قریم نے فرمایا انا اولو شافع و اولو مشفع یوم القیامہ ولا فخرا انا حاملو نبا علا یوم القیامہ تختہو آدم و دونہو ولا فخرا انا اولو میں یحرر حلت الجنہ تن عشر دے بخشش لئی سرکار سرکار ضروری نے عبدار محمد دے عبدار محمد دے کبراوچ جونے نے کبراوچ جونے نے دنیا دنیا چی عمر ہونے او دے پیار ضروری ملکے آکھو دنیا چی عمر ہونے او دے پیار ضروری دے دن عشر دے بخشش لئی سرکار میرے نبی دی محبت تے قربان ہون والے دی وہ قربانی کس انداز نہ لیتی پھر انعام کی ملیا آقا منیا تے کھلو گئے فرمان دے اتنے فرشتے نازل ہوئے پیر اگلی جنازہ پڑیا گیا جنازہ پڑا تو بعد قبر مبارک بھی چتاریا سرکار ادھے ور بھی آقا مسکران پہ غلامہ نے ارضی کی تی یا رسول اللہ مسکران دی وجہ کی سرکار برمایا میرا جلے بھی قبر وچ پہنچ یا میں چند وچ دا ٹھکانا لے کیا اتھے خورا آپ بس وچ تقرار پہ جا کر دیا ایک آقا دی میرا تد دو جی آقا دی میرا دول اتھے خصور تی جنگ چھر گئی بھورا اتھے خصور وچ ایک دوجہ ناز تقرار پہ یا کر دیا کہ ناز کر کیا اتھا ہو رہے گا کیوں نہ مقام ہو رہے ہوں خات مگر عالم انوار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لے کے سہرکار میں کے آنکھوں میں جی جی نسبت آقا نہ دی دی مان بھی یہ را کے پڑے اچھا پڑے یا چھکا پڑے کوئی پبندی نہیں یہ ضرور آکھے میں کچھ بھی نہیں لے کے سہرکار سہرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لے کے سہرکار نام اسے رسال پر ہم جان لڑا دیں گے ہم جان لڑا دیں گے سدی کو عمر جی ایسے رفع دار سدی نسبت ہے سدی کو عمر کیسے وفادار سے بھی ٹ ڈی ڈی ڈی